کہ اس نے کیا نیت کی تھی دل نے کیا ارادہ کیا تھا دل نے کیا فیصلہ کیا تھا یہ سب سے پہلی بات ہے اور آخر بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں سے قیامت میں نیتوں کے حساب سے اٹھیں گے اس لئے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں بلکہ ہونچی ہونچی نیتیں کریں کیونکہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا یہ بہت آسان کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا دو چیزوں پر مدار رکھا ایک ماں نوہ ایک ماں شاہ حدیث پاک میں تو یوں ہے کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے اور چونکہ نیت تو اندر کی چیز ہے باہر کی کیا چیز کہ لے اس لیلی نسان کہ آدمی کا حصہ آدمی کے خیر اتنی ہے جتنی اس کی محنت اور کوشش محنت کا پابند بنایا نیت اور محنت کا انتخاب کرنے میں ہم پابند ہیں کہ بھئی کس نیت سے کام کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کونسی محنت کر رہے ہو شعی یعنی آدمی اپنے اختیار سے جو محنت کرے نتیجے کو سامنے رکھ کر وہ آدمی کا حصہ ہے کہ اس کی محنت کے بقدر اس کو حصہ ملے گا محنت کرنے والوں کو زیادہ دیں گے ہاں ایک محنت کرنے والوں کو زیادہ دیں گے ایک ندامت والوں کو زیادہ دیں گے ہاں کہ ندامت ہوئی کہ یا اللہ ہوا نہیں معافی شاتا ہوں تو ندامت والوں کو بھی اللہ شبہ لیں گے اور محنت والوں کو نواز لیں گے یہ انان ہے اللہ دلگا کہ محنت والوں کو نواز لیں گے ندامت والوں کو شمع لیں گے دونوں یہ چیز ہے کیونکہ ہم سے کمی ہوتی ہے کتا ہی ہوتی ہے زیادتی بھی ہوتی ہے اس کے جواب کے لئے یہ نظامت اور اپنی کامیابی اپنی طرف کے لئے آدمی کی اپنی محنت و نیت الحمدللہ اللہ نے یہ کام آسان کر دیا محنت و نیت والا اب ہم شب نیت کریں نیت کریں کہ کیا نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک اپنے دین کے مددگار رہیں گے ہاں حکم ہے حکم ہے کیا حکم ہے کہ اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو ہاں اور یہ پہلے امتوں سے بھی اس کا تقاضہ تھا کہ وہ بھی دین کے مددگار رہیں ہم سے بھی تقاضہ ہے کہ دین کے مددگار رہیں کیونکہ اللہ کی مدد وہ دین کی مدد پر ہے جب دین کی مدد ہوگی تو اللہ کی مدد ہوگی اس لئے میرے دوستو اثر زندگی یہی ہے کہ زندگیوں میں دین آوے زندگیوں میں دین آوے جیسے زمین کو روشنی کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے زمین کو روشنی کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بھی ضرورت ہے اس طرح ہماری زندگیوں کو میرے دوستو روشنی کی بھی ضرورت ہے وہ ہدایت کی روشنی ہے اس کے ہم محتاج ہیں اور اس کا پانی کہ اس کا پانی جو ہے وہ اللہ کے دین کی میند نبوت میں یہ نبوت میں من العلم والہدہ کمہ سلیر علم و حضر جیسے پانی پرسنے والا پانی نبوت کو دی علم و حدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پرسنے والا پانی کیا خاصیت ہے کی خاصیت ہوتی ہے اسباب کی خاصیت ہوتی ہے یہ بار خاصیت ہے دنیا کے حیات لاتی ہے پانی کے خاصیت کہ پانی حیات لاتا ہے زمین پر پانی برس گیا زمین کو حیات مل گئی ہر چیز اک گئی بقا کا ذریعہ بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث پاک میں یہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جو علم و حدایت دے کر بیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے تو اس طرح بارش کے پانی کے بغیر کوئی چیز زمین میں زندہ نہیں رہ سکتی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حدایت کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا نہ انسانی نہ انفرادی زندگی میں نہ استعمائی زندگی میں کامیابی قدار و مدار اسی پر ہوگا اور اللہ کی مدد بھی اسی پر آئے گی سب سے زیادہ حالات کے نبیوں پر آتے ہیں اور وہ حالات برداشت کرتے اپنا کام کرتے ہیں اپنی پوری کرتے ہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا مسئلہ نہیں ہے صرف بلکہ جمہ دائرے کا مسئلہ ہے کہ اللہ اللہ نبیوں سے پوچھیں گے کہ ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی پاس ہم نے رسول پیجے ہیں امتوں سے قوموں سے اور نبیوں سے بھی سوال کریں گے کیا آپ نے کیا کیا ہاں نبی اپنی ذمہ بھی کرتے ہیں اور ذمہ داری پوری کرنے میں یہاں وہ کسی جیت کی پرون نہیں سوائے عمر الہی کے اللہ کے عمر کی تو باقی کسی جیت پرون نہیں کریں گے بلداشت کریں گے یہاں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ ابنے نبیوں کے ساتھ مدد ہے نبیوں کے ساتھ مدد ہے یہ پکی بات ہے نبی کے کام کے ساتھ مدد ہے یہ پکی بات ہے اور حکمت بھی یہ ہے یہ نبیوں کے کام میں کہ سب سے زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں اندرونی رکاوٹیں بیرونی رکاوٹیں ہاں رکاوٹیں آتی ہے حکمت ہے کہ رکاوٹ ہوگی تو مدد کی طرف محتاجی ہوگی رکاوٹ نہیں ہے تو کوئی مدد کی زہادت بھی نہیں ہے اس لئے اللہ کے طرف سے رکاوٹیں آتی ہے اس لئے ہم کو یہ ہدایت ہے کہ رکاوٹ سے کوئی نہ گھر آوے رکاوٹ سے کوئی نہ گھر آوے کہ رکاوٹ کے بعد مدد آتی ہے اس طرح اندھیرے کے بعد دھوجال آتا ہے پہلے اندھیرہ چھا جاتا ہے عالم پر پھر اللہ صورت نکلتا ہے اور پور عالم میں روشن ہو جاتی ہے ایسے پہلے باطل شاہ جاتا ہے غلط زندگیاں غالب آجاتی ہیں غلط چیزیں غالب آجاتی ہیں وہ نور ہدایت جس کے ساتھ اللہ اپنے نبی کو بیٹھتے ہیں وہ لاتے ہیں اس نظام اللہ تبار و تعال کا یہ سنایا ہے ہم کو اور اپنے نبی صلی اللہ و سلم کو بھی کہ پہلے باطل چھا جائے گا پہلے اندیرہ چھا جائے گا اور پھر حق کو لا کر اس باطل کو اپنی قدر سے دور کریں گے اور حق کو تجہم اللہ تعالی روشن کریں گے اس لئے یہ راستہ امتحان کا ہے یہ راستہ آجمائش کا ہے انعامات جو ملیں گے وہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ امتحان کے بعد ملتے ہیں اس لئے امتحان آداتے ہیں جتنی جس کے حیثیت ہے اپنے دین اور ارمان میں اتنا ان کا امتحان ہے ہماری حیثیت تھوڑی ہم کمزور ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارا امتحان زیادہ سخت نہیں ہوگا خرماتی تھی حضرت انتوان کہ تمہارا قائم تمہاری زندگی کی ترتیب بدل جائے گی کانے کی پینے کی تھوڑی ترتیب الڈ ہو جائے گی لیکن اللہ تعالی اس ترتیب پر قائم رہنے والوں کو اثر فراز کریں گے ان کے محنتوں کے اچھے اچھے نتائج لائیں گے کمجوری کی ریایت ہوتی ہے کمجوری کی ریایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ بچہ جتنا کمجور ہوتا ہے اس کی نگہ داشت اتنی زیادہ ہوتی ہے یہ قائدہ ہے کہ بچہ جتنا کمجور اتنی نگہ داشت اس کی زیادہ کیونکہ وہ ابھی کمجور ہے وہ پاؤں سے چلنی پاتا تو اس کو اٹھائے اٹھائے پھر اٹھائے ایسے اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے کہ جتنا زوف اتنی مدد جتنا زوف اتنی مدد حدیثوں میں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے کمجور کی وجہ سے قابلیت کی وجہ سے مدد نہیں ہوتی کمجور کی وجہ سے مدد ہوتی ہے قابلیت سے تو ترقی ہوتی ہے قابلیت سے ترقی ہوتی ہے اور کمجور ہوتی ہے تو مدد ہوتی ہے اللہ کے عنامات زیادہ ہیں اس لئے کہا کہ اگر کمجور ہوتی گھبرانے کے بات نہیں ہے کہ کمجور کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ تمہاری مدد جو لوگ کمزور ہیں ناتوا ہیں کہ ان کی وجہ سے تمہاری مدد ہوگی ماں باپ کی وجہ سے پیٹے کو روزی ملتی ہے کیونکہ ماں باپ پوڑے ہو گئے وہ کمانی پاتے اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہے وہ بھی کمانی پاتی کہ ان دونوں کی وجہ سے ان بچوں کے باپ کو اور ماں باپ کے پیٹے کو اللہ روزی دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کماتا ہوں میں ان کو کھلاتا ہوں تو یہ نہ سمجھ بلکہ عیسائی ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں کہ تجھے ان کمزور کی وجہ سے اللہ روزی دے رہا ہے تاکہ ان کو کھلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ معاملہ ہے کہ جب یہ کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنے حد تک اپنا یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر حق تعالیٰ شان اپنی مدد کی دروازیں کھولتے ہیں ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ رکاوٹیں پہلے آئی کمزوریاں پہلے آئی اور پھر اللہ پاک نے مدد کے دروازیں کھول دی اور کام کو آسان بنا دیا استقبال پیدا کر دیا تو نبی استقبال سے پہلے کام کا استقبال نہیں ہے بلکہ کام میں رکاوٹیں ہیں کام میں دشواریاں ہیں تو اس زمانے میں انبیاء کرام عظیمت سے کام کرتے تھے عظیمت کے ساتھ کام کرنا تاکہ کمی نہ ہوئے اور جب رکاوٹیں ہو گئی تو شکر گزار بن کے کام کرنا شکر گزار کے اللہ نے رکاوٹیں ختم کر دی ہے کہ اب زیادہ کرو شکر گزاری میں نبیوں کی یہی تعلیم ہے نبیوں کی یہی طریقہ ہے کہ جب تک رکاوٹ ہے کہ اپنے حد تک اپنی محنت کو کرتے ہیں استقفار بھی کرتے ہیں اور اب رکاوٹ ختم ہو گئی اور آسان آگئی تو اب بے فکر نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف توجہ اور زیادہ یہاں شورہ فتح نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ اللہ وآلہ کی کی محنت بڑھ گئی سورے فتح نازل ہوئی جنہ فتح مکہ کی بشارت اور دوسری دوسری بشارتیں دون بشارتوں کے بعد آپ کی محنت بڑھ گئی عبادت بھی بڑھ گئی پانک ورمانے تک کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے آسانی فرما دی تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنو یہ سنت ہے کہ ناغواری اور رکاوٹ کے زمانے میں ناؤمید نہ بنے کوئی بھی ناؤمید کوئی نہ بنے کہ اب نہیں ہوگا ختم کہ نہیں مدد اس کے پیچھے ہے رکاوٹوں کے پیچھے مدد ہوتی ہے اور جب مدد آ جام ہے کہ مدد آ اب اپنا حوصلہ بڑھا کر جو ذمہ داری آئی تھی اس کو زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا بنانا یہ نبیوں کا تعلیق رہا ہے کہ اپنے کام کو اچھا سے اچھا بنانا کیوں کہ آپ کوئی رکاوٹ نہیں یہ نبیوں کا اللہ تعالیٰ اسی رکھ سے چلایا ہے سب نبیوں کو اس لئے یہ ترطیب رہے گی اللہ تعالیٰ کی کہ ناگواریاں پہلے آوے گی اور مددیں بعد میں آوے گی اور اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اصل ذمہ داری ہے اصل ذمہ داری ہے حیات اور موت ان کے بیس میں جو مرحلہ ہے وہ ذمہ داری وں کے پورا کرنے کا مرحلہ ہے کہ اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے موت کو بھی پیدا کیا موت ایک چیز ہے جو اللہ نے اس کو قدرت سے پیدا کیا کہ موت صرف عدم کا نام نہیں ہے بلکہ موت ایک چیز ہے جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس طرح حیات کہ حیات کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا مشہور مفسر حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی تفسیر کے بڑے عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے کوئی گھر کھالی نہیں جس میں حیات نہ ہو موت نہ ہو ہر گھر میں حیات بھی ہوگی ہر گھر میں موت بھی ہوگی پچھے پیدا بھی ہوں گے اور مریں گے بھی تو وہ فرماتے تھے کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے حیات اور موت کو کیوں پیدا کیا صرف قدرت دکھانے کے لئے نہیں قدرت تو نظر آتی ہے حیات اور موت پہ بلکہ اس کے پیسے ایک چیز اور کو پیدا کریں اور یہ دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون زیادہ عمل کرنے والا نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون زیادہ عمل کرنے کے لئے تو لمبی حیات چاہیے لمبی اسباب چاہیے وہ نہیں ہوتے بعد مرتبہ اس لئے غشق مداز نہیں بنایا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے حیات اور موت کی غیت حیات اور موت کے مقصد کیا مقصد ہے کیا مقصد ہے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے یہ اچھا عمل کسے کہیں گے اچھا عمل کسے کہیں علماء نے فرمایا کہ اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر بابندی کریں تمام اللہ کی اطاعت پر بابندی کریں اور اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاویں دو باتیں اللہ کی اطاعت پر کہ بابندی کریں اور کیا کریں کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں وہ احسن عمل کے تفسیر ہو گئی بہترین عمل کرنے والا کہ اللہ کے اطاعت پر بابند ہو جائیں اور جو چیز اللہ نے منع کی ہے اسے اپنے آپ کو بچائیں اللہ نے شیر پر کفرہ سے منع کیا ہے کہ شیر پر کفرہ سے بچا کر اپنے آپ کو ایمان اور اخلاج پلانا یہ ذمہ رہی ہوئی کہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاج پلاؤ کہ اللہ پر ایمان اس کے قدرت پر ایمان اس کے فیصلوں پر ایمان جی ہاں اس کے خزانوں پر ایمان کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا دوسرا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے جس طرح کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے تو جو پیدا کرے گا وہ فیصلہ کرے گا علا لہو الخلق علا لہو علا لہو الخلق ونمر کہ یاد رکھو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے اور پیدا کرنے کے بعد اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق پر فیصلہ کرنا حیات کا موت کا خوشی کا گمی کا یہ جتنے حالات آتے ہیں علا کے فیصلے سے آتے ہیں علا لہو الخلق ونمر تنبی کے ایک یاد رکھو پیدا کرنے والا بھی اللہ وہ پیدا کر کے فیصلہ کرنے والا کامیابی کا فیصلہ ناکامی کا فیصلہ عجت کا فیصلہ جلت کا فیصلہ حیات کا فیصلہ بہت کا فیصلہ یہ بہت بڑی تسلی کا سبق ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا کوئی اس میں کسی کو دخل حرگت نہیں ہے دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ مظاہر قدرت ہے اصل قدرت اللہ کی ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ کیا ہیں اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے والے پانی نہیں اگاتا اللہ اگاتے ہیں لیکن پانی کو اللہ نے اگنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے تو ذریعوں سے اور اسباب سے بیدا کرنے والا یہ اللہ کی سنت اللہ کی قدرت کہتا کرنا اللہ کی قدرت اور پانی سے بیدا کرنا یہ اللہ کی سنت بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت پر یقین کرے اور سنت کے خلاف نہ کرے کہ پانی کی ضرورت ہے کھیتی کو تو پانی دو یہ مجھے ہو کہ اللہ کرے گا کہ نہیں یہ سنت ہے احتیاط کی بات ہے تو احتیاط بھی سنت ہے احتیاط سنت خجو حضرکم اپنی احتیاط رکھو قرآن کریم میں خجو حضرکم اپنی احتیاط رکھو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی وہ تمہیں کیا کرنا ہے احتیاط کرنی ہے احتیاط کرنا یہ عبدیت ہے بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کرے تاکہ نافرمانی نہ ہو جاوے اور حد سے آگے نہ بڑھ جاوے بندہ ہے بشر ہے انسان ہے اس کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں دوسری چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں اس لئے ہوتا ہے قدرت سے اللہ ظاہر کرتے ہیں اسباب سے کہ ہاں اسباب کہ اسباب میں دو باتیں ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے فیصلے کو ظاہر کرتی ہے اسے کھیتی زمین کے کھیتی کو اگاتی ہے تو اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں کہ جو تم جمین جوتے ہو تو بتاؤ کون اگاتا ہے کون اگاتا ہے کہ اللہ اگاتے ہیں کھاری جمین جوتنے سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ اگاتے ہیں اس کے پیچھے تو جن اسباب کو لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان اسباب کو لینا یہ شنت یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی شنت ہے وہ باقی ان اسباب کے بعد کیا ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اللہمہ انتا الاول فلیس قبلک شہی وانتا الاخر فلیس باہر لکش شہی کہ اللہ اول ہے اس سے پہلے کوئی نہیں اللہ آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں تو اول اور آخر صرف اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے مبدع ہو معاد ہو یہ سب اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ ہم کو ایمان سکھا رہا ہے لا الہ کہ ایک اللہ ہے وہ کرنے والا ہے اس کے کائنات ہے اس نے بنایا ہے اس لئے کائنات میں بسنے والے انسان کے ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے بروردگار کو ناراض نہ کرے اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا عُبَالِي خود صلی اللہ تائف میں کہہ رہے ہیں تائف میں بہت تکلیف آئی لیکن یہ کوئی بات نہیں یہ ساری تکلیف اللہ تیرے راستے میں ہے لیکن تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا عُبَالِي غَيْرَا نَعَفْ يَتَقْعَوْ سَعُلِي یہ بشریت ہے کہ تُو ناراض نہیں ہے پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے باقی اللہ تو جانتا ہے کہ میں انسان ہوں میں تو تیری آفیت کا بھی موتاج ہوں یہ سنت کہ میں تو تیری آفیت کا بھی موتاج ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوی میں اپنی بشریت بھی بتائی اور اپنی اپنیت بھی بتائی اپنی اپنیت بتائی کہ میں تیری حکموں کا ذمہ دار ہوں اس ذمہ داری پوری کرنے میں کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے باقی تو ناراض نہ ہو بس باقی یہ بات ہے کہ میں انسان ہوں میں کوئی ضرور نہیں ہوں بندہ ہوں بشر ہوں انسان جائے پیدا ہوا ہے اس لئے حافیت بھی مجھے ضرورت ہے آپ کی ایک آر غیران عافیتگعاو ساولی یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے اس دعا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبدیت کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں بندہ ہوں میں ذمہ دار ہوں تیرے حکموں کا اور جو ذمہ داری نبوت کی مطلب پر ڈالی ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں اس ذمہ داری کے پورے کنے میں کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے صرف مجھے پرواہ ہے تو ایک چیز کی ہے کہ تو ناراض نہ ہو غیران عافیتگعاو ساولی اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن انسانوں کمزور ہوں آپ کی آفیت راحت کا بھی محتاج یہ اصلی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ہماری طرف سے جزائے خیال دے تو میں نے کہا کہ ہم ہمارے اوپر اللہ کے طرف سے ذمہ داریاں ہیں اور اللہ کی مدد جتنی آوے گی جتنی کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی طاقتیں اور صلاحیتیں الگ الگ ہیں پانچ انگلیاں ایک سی نہیں پیدا ہوئی ہے بندوں کی صلاحیتیں اور ان کی طاقتیں الگ الگ ہیں کم زیادہ اس لئے سب کو ایک لاتھی سے نہیں ہاں کا ہے بلکہ ذمہ داری دی ہے کیا ذمہ داری دی ہے تو ایک قائدہ کلیہ بتایا کیا بتایا ایک قائدہ کلیہ فرمایا علیکم بما تطیقون علیکم بما تطیقون کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنا تو ضرور کرو علیکم کا مطلب یہ ہے علیکم لجوم کے لئے عربی زبان میں عربی زبان میں علیکم اس کے معنی ہے لازم ہے جوانوں سے کہا کہ شادی نہیں کر سکتے ہیں تو روزے کرو علیکم بس شیام تو علیکم کہا روزہ تر ضرور رکھو لیکن جوانی کے شرارت سے محفوظ ہو جاؤ تو وہ علیکم میں لجوم ہوتا ہے تو فرمایا علیکم بما تطیقون تمہاری جتنی طاقت ہے اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی خدمت کرنے کی نسرت کرنے کی عبادت کرنے کی اتنا تو ضرور کرو علیکم بما تطیقون اسے زیادہ نہیں ہے کتنی طاقت ہے اللہ خوب جانتا ہے پھر اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری اللہ ہم پر نہیں ڈالیں گے یہ بھی ہے طاقت سے بڑھ کر کہ ہماری ایک چیز کی ہماری طاقت نہیں ہے تو وہ ذمہ داری اللہ ہم کو نہیں دیں گے کہ ان میں یہ طاقت نہیں ہے بلکہ جتنی طاقت گھٹے گی اتنی ذمہ داریوں میں آسانی آئے گی کہ حضور نہیں کر سکتے کہ تیمہ مطلعہ خود نہیں کر سکتے پانی نقصان دیتا ہے یا پانی ہے ہی نہیں یا پانی حاصل کرنا مشکل ہے تو ان عوارز میں اور ان حالات میں کہ آسانی اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے پھر جو دشواری نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی حکمت ہے کیا ہے ہاں کہ کوئی حکمت ہے اس کی وجہ سے دشواری آئی اس لئے اللہ کی حکمت پر ایمان لاؤ جیسے کیوں کہ اللہ حکم ہے جو کام کرے گا اللہ پر وہ اپنی حکمت سے کرے گا ہاں کہ اپنی حکمت ہے کہ حکمت کا تقاضہ ہے جس طرح حکم اور علاج کرنے والے بات سیجنے اس سے مانا کرتے ہیں کہ بھئی اس کو مت کھاؤ تو تم بتا ایسا نہ کرو تمہارا چڑھنا ہوتا نہ زیادہ نہ ہو شانس پھول جائے گی وغیرہ وغیرہ تو یہ مانا کرنا حکمت کے وجہ سے ہے حکمت یہ اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ مندوں میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں یا ان کے کوئی ترقی مقصود ہوتی ہے تو حکمت کا اظہار ہوتا ہے حکمت کا اظہار ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر حکمت سے کوئی رکاوٹ آوے ہیں حکمت سے کوئی تکلیف آوے ہیں تو کوئی ناؤمید نہ ہو ایک کام اللہ نے حکمت سے کیا ہے اور اس رکاوٹ کو پھر اپنی قدرت سے کھل بھی رہیں گے ابھی حکمت کا تقاضہ ہے خدا گر بحکمت بے بندت درد بے بندت درد کو شاید بفضلش دری دی گر کہ اللہ حکمت سے اگر کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو گبراو مت گبراو مت اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بند کیا ہے قدرت سے تو حکمت سے دوسرا دروازہ کھل بھی دے گا جسے ماں کا دودھ بن ہو جاتا ہے تو بچہ مر نہیں جاتا بلکہ ماں کا دودھ بن ہونے کے بعد بہت دروازے کھل جاتے کھانے پینے گئے ہاں ایک دروازہ بند کیا ہے اور کتنے دروازے کہ کھل گئے اس لئے حکم ہے حضو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تین دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو جابر تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو یہ بھی ایک تعلیم ہے اللہ سے لینے کی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کریں گے اس لئے کہتے ہیں اللہ سے اچھا گمان کرو اور اللہ کی باتوں پر یقین بھی کرو اچھا گمان بھی کرو حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان آدمی کو جس طرح گناہوں میں ڈال کر کے خواہشوں میں ڈال کر کے اللہ سے دور کرتا ہے ایسا ناؤمید بنا کر کے بھی اللہ سے دور کرتا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان جہاں ناؤمیدی ہو گئی کہ ناؤمیدی ہمارے مذہب میں ناؤمید ہونا اللہ سے کفر ہے ناؤمید ہونا کہ کفر ہے علیہ سو من اللہ ہے کفر اللہ سے ناؤمید ہو گئی کیوں اللہ کمزور ہو گیا یہ نہیں حکمت ہے کہ حکمت سے اللہ تعالی اپنے عمور کو ظاہر کرتے ہیں کہ اب کیسے ہوگا کہ قدرت سے ہوگا قدرت سے ہوگا جو زوا لائیا ہے وہ بھی قدرت سے آیا ہے جو کمال آئے گا وہ بھی قدرت سے آئے گا زوا لائتا ہے تو وہ کیسے آئے گا قمد pattern گامت زوری آتی ہے کہ وہ بھی قدرت سے ہے پھر کمال آئے گا تو کمال کیسے آئے گا تو بھی قدرت سے آئے گا انسانی زندگیوں میں جوال اور کمال یہ خدرت کا مزار ہے خدرت کا مزار خدرت دکھانے کے لئے کہ بچپن آیا تو کمزوری آئی پھر جوانی آئی پھر طاقت آئی پھر جوانی کے بعد کمزوری میں بات دیکھتے تو پھر قوة تنگو شایبہ پھر اس کے بعد کمزوری پھر گوڑا پا پھر ناتوانی آگئی یوں شورت کی قدیس کے شورت چڑھتا ہے اوروش ہوتا ہے خود دیکھنے سکتا پھر اس کا جوال آگئی یہ دنیا کے حالات ہے یہ کہ اللہ تعالی نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے کیوں کہتے ہیں کیا بنایا ہے حالات کا گھر بنایا ہے حالات میں کیا جمعہ داری ہے کہ حالات میں جمعہ داری ہماری ہے کہ ایک کوہم اللہ تعالی سے ناومد نہ بنے کبھی آدمی کے مطلب کے چیز تاخیر سے آٹی ہے تاخیر سے آتی ہے تمہارے پر سے دوست تبھی اینبو کہ منا تم منا اولاد نہیں ہے اولاد کے لئے دعا کرو اللہ کی شان حدیث میں قرآن پاک میں آدمی کو ہوتا ہے وہ کہاں نے انگیسانو حجولہ کہ آدمی جلد بازے ہیں وہ دوستی سیفر کہ آدمی جھگڑ لے تو کہاں نے انگیسانو اکثر شاہی نجا دماؤ یہ دوست کی گمجھو جان کہ وہ جھگڑ پیدا کرے اور اوجلت پہ جا کر اے جلدی سے ہو کہ نہیں یہ دو باتوں نہیں ہوگی اللہ تعالی اکمہ کام اپنی تلکیف سے کریں گے ایسا ہوتا ہے تو بیس سال کے باید بیتا بیتا ہوئے اور وہ بیتا جوائے نینجی رہے دنگے جب پہلے گہنگی آتا تھا تو وہ ہمارے بابوں دائششن پر ہر اگر باپ بیتے ملنے کے لئے آئے اے وہ بیتا ہے بیس سال کے بعد ایک ہی بیتا ہے تو اللہ تعالی کی گدرت ہے کبھی انتائیس کو ظاہر کرتے ہیں تاخیر سے کیا بات ہے کہ اللہ کی عقمت ہے نوح علیہ السلام کی نبوت کا نتیجہ کہ وہ کتنے سالوں کے بعد ظاہر ہوا کتنے سال گانتیا کتنے لمبی عمر بھائی تو نتیجہ تو نتیجہ حتنی تھا تو لوگ مزاک اڑاتے تھے لوگ مزاک اڑاتے تھے کہ وہ قیامت 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 وہ قیامت کہاں چلی گئی وہ آتی نہیں وہ حلت اللہ کی حکمتوں کے میرے دوستوں تقاضی ہوتے ہیں کسی نتیجہ کو مؤخر کر دیا کسی نتیجہ کو جلدی کر دیا دونوں باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیق ابن ودید کو بھیجا یمن کی قرآن فتہ مکہ کے بعد وہ چھے مہینے رہے ورونی میں یمن والا میں دعوت کا ہی کام کیا ہے کوئی جنگ جہاد نہیں ہوا دعوتی دیتے رہے دعوتی دیتے رہے خالد جیسے آدمی طاقتور کارکن حضرت خلید رضی اللہ و تعالیٰ عنہ وہ صحابہ کی زماعت میں طاقتور کارکن صحیح طاقتی صلاحیت اللہ نے جیسے لگائی شیف اللہ خطب کتاب کا یا قبلہ کی تلوار یہ یہ خیمینے کام کیا ایک آدمی بھی مان کے لئے وہی جبن کے پیسہ لے کوئی اولاد نہیں ہے چھے مہینے ہو گئے چھے مہینے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالید ہوئی ختم جاؤ اور خالید کو واقع کرو اور ان کے نام بیغام دیا یمن وعنو کو تو کہا کہ خالید کے ساتھیوں میں جو چھاں میں سے ماں ہیں ان میں سے کوئی رحمہ چاہے تمہارے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھ لو اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑی اسے زمانی زماعت کا پیلے کی نماز پڑھ لے سیلوی ششن ہو ہو ہوای جائز ایک کا بڑھا ہو ہاں نماز کے بات اپنے کیا یہ خاص علامت ہے یہ کہہ دے ان کی نماز ہے تو انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے پھر سب کو اکٹھا کیا اور سب کو جمع کر کے وہ پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا دعوت نامہ وہ ان کو سنا ہے میں تمہارے نام پر یہ پیغام لے کر کے آؤں کسی تم مان لو وہ کہتے ہیں کہ حمدان والے حمدان کر اللہ کا بی بی ہے حمدان والے سارے کے شعر ایمان میں داخل ہوئے سی معینے کی محنت ہوئی حکمت ہے وہ پیغام سے مارا جمع کر کے نماز پڑھ گئے تو سب ایمان میں داخل ہوئے اللہ کی ترتی بھی ہے میرے دوستو ہم تو یہ واقعات اسے سنائے گئے ہیں تاکہ کوئی نا امید نہ بھائی نا امید کوئی نا امید ہماری ایک سنو پیج تبلیدی اوٹ بھی رہا اس دو ہزار پس اپنے مرکم نے بھی کاشی گا کہ نا امید نے بیسو علیہ السلام کو جن ہوئے بہت اکین ہوئے بہت سال ہوئے لیکن تم نا امید تو اللہ کچھ کریں گے کیسے کریں گے کیسے کریں گے تو درست سے کریں گے سنانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دیکھے کہ ہم کو اللہ نے نبیوں کے کچھ سے سنائے کس کے کسے نبیوں کے کیسے کریں گے کہ نبیوں والا کام کریں گے اپنے دین کے مددگار رہیں گے ہماری ذمہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار رہیں کونو انشار اللہ مددگار رہو اللہ کے دین کے کہ اپنا دین شکھو اپنا دین شکھاؤ اپنے دین کے لئے راستہ بناو کہ وہ پھانی کی طرح بادش کے پانی کی طرح سے ہر جگہ پہنچ جائے کہ جب سمجھا کہ اللہ کو حکم ہے کہ جب میں رہی ہے اس لئے ہم کو نبیوں کا کچھ سے سنائے کہ نبیوں پر اللہ دالہ حالات لائے پھر حالات کو اٹھائے حالات کو بنائے کہ کچھ سے بنائے کہ کودر سے بنائے رواجی طریقوں سے نہیں بنایا بلکہ حجرت سے کہ اللہ سارے توٹ گئے کوئی کوئی ایسا کوئی شورت ایسی نہیں ہے سہائے کی سارے سارے توٹ گئے اب کون مدد کرے گا کہ اللہ مدد کرے گا کہ نبیوں کے قصے میں عبرت ہے سبق حاصل کرنے کی چیز ہے سبق حاصل کرنے کی چیز ہے من غلط باتیں نہیں ہیں ماں کھانا حدیث ویوٹ کڑا کوئی من غلط قصے کہانیہ نہیں ہے بلکہ صحیح صحیح بات ہے تو فرما کے گئے کہ ہم کو نبیوں والا کام کرنے کی وجہ سے نبیوں کے قصے سمائے گا کہ نبیوں کے قصے میں رکاوٹیں آئی ہیں اللہ نے آئی ہے کوئی مددد نہیں ہے کوئی پرشان حال نہیں ہے اب کیا کریں گے وہ وہ اللہ کا قام کر کے اللہ سے ماں گئیں گے کس سے ماں گئیں گے اللہ کا قام کر کے کہتے اللہ نصال جات ہو گئے ٹوٹ گئے اللہ کی مدد ہونے والی ہے جاری اسباب نہیں رہنے تو اب قدرت ہی اسباب آئیں گے نبیوں کے ساتھ قدرت ہی ہے وہ کچھ سی کاکت ہے اوپر کی طاقت مدد کرتی تھی نیچے کی طاقت رکا وٹے ڈال کے دی اوپر کی طاقت مدد کرتی تھی جب اوپر کی طاقت مدد کرے گی تو پھر اللہ کا معاملہ غائل ہو کر رہے گا اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کا معاملہ کا معاملہ کیسا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے معاملے میں غالب ہے لوگ جانتے نہیں ہیں یعنی اللہ جو چاہے گا وہ رہا اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی لیکن لوگ فرماتے ہیں اس کو جانتے نہیں ہیں اس لئے وہ اُلج جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں اُلج جاتے ہیں نا امیدیں آجی ہیں پھر آگے بڑھنے کے وجہ یہ پیشے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں ورنہ اللہ تو اپنا کام اپنی خدرت سے کرے گا اس لئے میں نے کہا نبیوں کے کسے سنایا کیسے علیہ السلام کا کسے سنایا بہترین کسا تو پہلی کتابوں میں اُترا ہے ہماری کتاب میں تے اُترا کیونکہ مدد یہ کیا اسباب ہیں فلمان اللہ کہا ہے کہ ان کی مدد کے بظاہر کوئی اسباب نہیں سارے اسباب ان کو دیں دو خات دو کرتے دو خات اور دو کرتے کی مدد کے ثبت بنے کہ دو خات آئے پہلے خات آیا یشو علیہ السلام کو کہ مجھے وہ ستارے ستے کر رہے ہو کچھ خات سے پریشانی پڑ گئی کچھ خات سے پریشانی پڑ گئی کیونکہ بھائیوں کو جنلن ہو یہ تو آگر بیاد ہے اس لیے فرمایا تھا یاکب علیہ السلام نے اپنا خواب بھائیوں کو مجھے بھانا بنا شیطان اپنا کام کرے گا شیطان دشمن ہے شیطان کے دشمنی کیونکہ شیطان حسد سکھاتا ہے کیا سکھاتا ہے اس کے پاس حسد کی نایا ہے کسی بھی نعمت والے کو دیکھے کسی بھی تردی والے کو دیکھے تو حسد آتا ہے کسی بھی تردی والی عذاب فرما اور انشاء اللہ کے پاس حسد دے مثل مسئول اللہ اخلو جسد ان حسد یہ کوئی بتن حسد سے کھالی نہیں یہ عورتوں میں مردوں میں کسیوں جگہ مکار برانے کیلئے کسی منع کیا تھا جہاں پہتے ہیں یہ پانے کا چشم دیکھا ہے گھائیوں کو آپ نہ سنانا لیکن بھارت ہے وہ تو بات ذمہوں سے نکلتی ہے تو اس آئی جنمی جاتی ہے تو بات بھائیوں تک آگئی بھائیوں میں جلن پیدا ہوئی پورا قصہ آپ کو معلوم ہے یوسف کو باپ کے پاس سے ہٹھاؤ کیونکہ باپ کے نظر میں یہ بہت منگور نظر ہے تو ان کو ہٹھاؤ پھر بات کی نظر ہم پر پڑے گی کہ عاصف کا یہ طریقہ ہوتا ہے اسلام نے حسد کو حرام کیا حمدردی کو لازم کیا جو حسد نہ ہو حمدردی ہوگی حسد نہ ہو حمدردی ہو حدین و نصیحہ حدین و نصیحہ کہ دین خیرخواہی کرنے کا نام ہے بھلا چاہنے کا نام ہے حسد والا بورا چاہتا ہے دیکھاتا ہے دین کہ دین تو بھلا چاہنے کا نام ہے یہ دوسری کی بھلا چاہو خوش نہیں کر سکتے کہ اس کے حق میں دعا مانگو یہ بھی بھلا چاہنا ہے مہاجرین نے حجود بیس میں بات آگئے ہیں مہاجرین نے حجود صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے بھائی انصار جو ہیں وہ اپنی پربانیوں میں اپنی نصرت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں نصرت میں آگے بڑھ گئے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ نصرت کا آلہ دعیہ عیسار ہے نصرت کا آلہ دعیہ عیسار انصاب احسان عیسار تین درجہ ہوتے ہیں تین درجہ ہوتے ہیں مدد کہے کہ انصاب سے کرو جو اپنے لئے پسند کرو وہ دوسرے لئے پسند اس کو انصاب کر دے اس سے اوپر کر دعیہ احسان کہ اپنی طرف سے اس کے لئے سہولت کر دیا دو ایک روپی ہے دو کہ برادیتوں کا آجی میں کھاؤں یہ احسان احسان سے اوپر عیسار کہ میں نے کھاتا تو کھا ایک روٹی ہے لیکن میں نے کھاتا تو کھا یہ مثال ہے عیسار کی کہ انہوں نے دین کے کام کرنے میں محاضرین کے ساتھ عیسار سے کام لیا یعنی ان کے حاجتیں بھی پوری نہیں ہوئی لیکن ان کی حاجت پوری بڑی حاجت فرماتے تھے کہ ان کے دھروں میں لوگ رہے مدینہ جا کر گئے انسار نے گھر دیئے وہ تو شلاللہ علیہ وسلم کو گھر دیا اور جب ماں آیا تو ماں آیا تو انسار کو نہیں ملا دوسروں کو ملا لیکن انسار کے انہوں نے کوئی جلن نہیں ہوئی یہ عیسار کی بات تھی تو میں نے اسی بات بات کہی تھی کہ دین میں نصیحت اور خیرقائی ہے کہ ایک خیرقہ بنو بھلا چاہو بھلا کرو کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ نہیں کر سکتے تو ہاں سبت یاد رکھو یہ کہ دعا مانگو تو محاجرین نے یہ عرض گیا کہ ہم ساتھ اپنی حسار اور قربانی میں بہت آگے نکل گئی تو جنت کے درجے اور اللہ کے انہام اکرام تو ان کو ملیں گے ہمیں کیا ملے گا ہم کو کھلایا پھلایا شہر آیا سب کچھ کیا تو ہم تو ان کے درجے کو نہیں پاسکتے ہیں ہماری یہ کیا شکل ہے آپ نے فضائع نہیں ہے یہ سب آپ نہیں ہے تم بھی ان کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہو تو وہ کس طرح سے ایک بات کو یہ فرمائی کہ ان کی قدر کرو کیا کرو ان کی قدر کرو کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ کر لیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا وہ یہ انجام دے رہتے ہیں اس لئے ان کی قدر کرو ان کے کاموں کو ان کی ہستیوں کو قدر کی نظر سے دیکھو جری نظر سے کیا جلن کی نئے ذمت دیکھو ان کی قدر کرو یہی سنت طریقہ سکھایا کہ جب کوئی ہمارا آدمی ہماری کوئی جماعت کام کر رہے ہیں تو کیا ان کی قدر کرو اسے کوئی بیٹا مابع کے خدمت کرتا ہے تو مابع کے نظر وہ اسی قدر ہو جیتے ہیں یہاں بیٹے تو سب ہیں لیکن ان کی مابع کے نظروں میں اس کی قدر ہوتی ہے تو ایسے چونکہ مابع کو حملتی ہوتی ہے ایسے ہم لتی کا سبق دے کر گئے ہم کو یہ سمجھایا کہ ایک دوسرے کی قدر کرو جو کام تم نہیں کر سکتے ہو وہ پر نہیں تو ان کی قدر کرو ان کے شکر کرو کہ یہ نہ ہوتی تو خلا پڑتا یہ نہ ہوتی تو خلا پڑتا کیونکہ اللہ نے مختلف طاقتیں رکھی ہے تو یہ لوگ کہ ان کو قدر کی نظر سے دیکھو ایک بات دوسری بات یہ فرمائی کہ تم ان کے حق میں دعائیں مانگو انسار کے حق میں انسار کے حق میں دعائیں مانگو کہ اللہ ان کو ترقیات عطا فرمائے تو جب تم یہ دو کام کرو گے تو تم ان والی فضیلت پا ہوگے یہ پوری امت کو سبق دیا کہ دین کی نسرت کرنے میں سناحیت میں الگ الگ کچھ کم کریں گے کچھ زیادہ کریں گے تو اس لئے جو زیادہ کریں تو ان کی قدر کرو اور قائبانہ ان کے حق میں دعائیں مانگو صحابہ کرام ایک دوسرے کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں حیاتو صحابہ میں مستقل ہے یہ مضمون کہ حضرات صحابہ حتیل کرو صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے لئے دعائیں مانگ دے وہ خود صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے لئے دعائیں مانگ دے دعائیں مانگنا یہ مدد کرنا ہے دعائیں مانگنا یہ قائد کرنا ہے دعائیں مانگنا یہ قدردانی ہے کسی ہے؟ یہ ساتھیوں کے صلاحیتوں ہیں چونکہ دین خیرخواہی پر ہے حسد کی بات پر یہ بات نہیں دی کہ خیرخواہ ہی کرو نہیں حسد کریں گے تو کہ حسد کریں گے تو حسد جو ہے کہ بہت بڑی ظلمت ہے بڑا دل میں اندھیرہ ہوتا ہے یہاں تک کہ حسد والے کا سیدہ بھی کالا ہو جاتا ہے جب حسد کی کیا چھتاری ہوتی ہے تو اس کا موہ ایک لم بھی جل جاتا ہے اس کی خاصیت گرم ہے حسد کی خاصیت گرم ہے لالت کی خاصیت نرم ہے لالت والا تیلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ امید بار ہے حسد والے کو اندر سے جلن ہے اس سے حسد اسلام میں حرام ہے حسد قابلیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے حسد ہوتا ہے مالی قابلیت علمی قابلیت دوسری قابلیتیں الگ الگ اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی حکمت ہے تو پانچوں جلیاں یہ ایک سے نہیں بنائی ہے مختلف کام کرنے پڑتے ہیں مختلف کام کرنے پڑتے ہیں دین ہو کے دنیا ہو مختلف کاموں کی وجہ سے ہم کالا شانوں کو مختلف صلاحیتیں دیتے ہیں تاکہ وہ کام انجام پائے تو اس لئے اگر یہ کام کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے لیکن میرے بھائی کے اندر ہے تو ایک حکم تو یہ ہے کہ خوبیاں لو کہ ماشاءاللہ ان کے لئے یہ خوبی ہے یہ زاکر ہے شاگل ہے عابد ہے لوڑ دوب کرنے والا ہے محنت بشاکت کرنے والا کہ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا ہو مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری محنت وہ خوبیوں کا لیندین ہے کیا ہے خوبیوں کا لیندین کہ اللہ نے مختلف خوبیاں رکھے یہ مختلف پھلوں میں مختلف ذائقے رکھے ہیں میچے تو سب ہی ہوتے ہیں لیکن وہ میچہ الگ الگ ہے یہ اسے ہی کہ صلاحیتیں الگ الگ تو اپنی صلاحیت کو تو کمزور سمجھو اور دوسروں کی صلاحیت یہ قدر کرو ان کے حق میں دعا ماغو تو پھر جو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے وہ تمہیں دیں گے کیونکہ تم ان کے تعیید کرنے پاتے ہو اپنے دعا سے ان کی تعیید کرتے ہو جو کام ہم نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے کام میں دین کے جتنے کام ہیں تو ان تمام کاموں کی مددگار بنو جتنے کام دین کے ہو رہے ہیں جس لائن سے بھی ہو رہے ہیں ان کی مددگار بنو تو کس طرح سے کہ اگر مال کی ضرورت ہے تو ان کو مال لو مال نہیں دے سکتے ہو ان کی طرح کی دعا ماغو ان کی اخلاص کی دعا ماغو کہ اللہ ان کو اخلاص عطا فرمائے اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرمائے ان کی آسانیہ فرمائے کہ دعا سے ان کی تعیید کرو تاکہ حسد کرنے والوں میں نہ آئے حمددگی کرنے والوں میں آئے حسد ہوتا ہے تو پھر حسد ہوتا ہے تو سلاحیتوں سے قائدہ نہیں ہوتا بلکہ سلاحیتوں کو اپنی طرح کی میں وہ آر سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا یہی سب ایسا کہتا ہے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات کر رہا تھا بات آگے نکل گئی کہ ان کو حسد آیا یہاں ان کو حسد آیا اس لئے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو ہم سب سنتے رہے ہیں مردیوں کے قصے قوة میں ڈال دیا بیت دیا لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا انہوں نے کہا کہ قوة میں ڈال دو پھر کوئی نکال کر لے جائے گا بات کی نظروں سے دور ہو جائے گا پھر تم بات کی نظروں میں آجا ہوگی یہ تو انہوں کا کلام تھا اور اللہ کا کلام دوسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے سے اوپر لے جائے گا اس میں اللہ نے فرمایا تھا اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے لوگ جانتے نہیں ہے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ اصل بات ہے اسے یہاں شرعہ یسوع یسوع نے یہ بات کہی اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے اس کو کوئی سے رکاوٹ اس کے لئے نہیں ہے لوگوں کے لئے رکاوٹ ہے رکاوٹ آوے شرارت آوے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں رکے گا تو یہ ہوا tj علیہ السلام کو لے گئے ہوا مشر میں بھی لے گئے مشر میں بھی بیچ آگیا محل میں بھی رہے جیل میں بھی رہے ہاں محل میں بھی رہے اور žیل میں بھی ہے اور جیل بھی پردیس کے جیل یہاں مقامی جیل ہو تو بھر اس تو کوئی اپیل ہو کوئی وکیل ہو کیا کہو پردیس میں کون کرے اس مقاتلی کی کوئی پیاروی کرے یہاں تو پردیس کی جیل کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں جیل پر جالا گیا جا کون نکالے اللہ نکالے گی اللہ اپنی پتہ سے نکالے گی نکالنے کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے پردیس اوپر مددگار تو جیل میں سے نکلنے کے لئے بھی خواب سبب گنا جیسے پریشانی کے لئے خواب سبب بنا تھا یہاں پریشانی میں سے نکالنے کے لئے خواب آپ جانتے ہیں کہ خواب کیوں ہے وہ اللہ کی قدرت سے جاتا ہے اپنی مجلے سے کوئی خواب نہیں دکھتا نین اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہاری نین ہے حدمی کی اختیار میں نہیں ہوتی نین یہ میں اتنے بجیس ہو جاؤں گا ہم نوم و سلطانون مسئل مشہور ہے کہ نین پر بادشاہ اچھا جاتی ہے اس نے خواب آتے ہیں جیسو علیہ السلام کے قشلے میں ہیں کہ آپ جیل میں سے کون نکالے اللہ نے کاما کس کے مقدمے کی اور سرکاری طور پر ان کو گونے گار بنا رہ گیا تھا جی ہاں وزیر کے گھر میں تھی نا سرکاری طور پر گونے گار اب اسی اپل کون کریں اللہ کرمی تو وہاں بھی خواب آیا بادشاہ کو اور اس کو اپنی تعبیر کے زداد پڑی حسول صلی اللہ علیہ وآلہ تعبیر قیلہ پہلے سے دیا تھا آپ کی تعریف بتائی بادشاہ نے کہا اس کو یہاں لے آؤ حسول صلی اللہ علیہ وآلہ آنے کے لئے تیار نہیں ہوئے جیل میں سے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہوئے کیوں فرمایا کہلے میرے مقدمیں کی صفائی کرو اس کی تحقیق کرو سرکاری طور پر سرکاری طور پر اس کی تحقیق کرو میرا گناہ کیا میں تمہارے حشان سے باہر نہیں آوں گا سرکاری طور پر اس کی تحقیق ہوئی بادشاہ نے سب کو بلایا عورتوں کو بلایا کیا مسئلہ تھا تو بادشاہ ہو گئی کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے اس کا کوئی کوشش نہیں ہے عورتوں نے بھی گا اب سرکاری طور پر اس قصے کی تحقیق ہوئی کہ یہ آدمی بے کوشش رہے یہ کرانا چاہتے تھے کہ تمہارے حشان سے نہیں نکلنا چاہتا ہوں میرے مسئلے کی تحقیق کرو وہ تحقیق بھی ہوئی یہ قصر ہے اس کا جہل میں سے نکلنے کا شباب خواب بنا دو خواب اور دو کمیس دو کمیس یہ دو کمیس کا تعلق یاکوب علیہ السلام سے ہے خواب کا تعلق یوسوب علیہ السلام سے ہے یہ ہے دو کمیس پہلی میں کبھا ہے کمیس خون میں آلودہ بھائی لائے یہ شب کو تو پیڑی نے پھارتا ہے یہ خون آلودہ اس کا کرتا ہے اس کرتے کو دیکھ کر یاکوب علیہ السلام کا گم اتنا بڑا ہے کہ آنکھیں چلی گئی روتے روتے تو ایک کرتا آیا تو پریجانی بڑھ گئی پھر پھر دوسرا کرتا آیا جب ہنج لینے گئے تھے اور تار ہو گیا کہ یوسوب یہی ہے پھر معافی صافی ہوئی اور یوسوب علیہ السلام نے اپنا کرتا لیا کہ یہ کرتا ابا کے شہرے پر ٹال لینا ابا دھوراً بینہ ہو جائیں گے تو ایک دوسرا کرتا آیا تو ساری پریشانیہ ختم ہو گئی پہلا کرتا آیا پریشانیہ آگئی دوسرا کرتا آیا پریشانیہ ختم ہو گئی علماء نے فرمایا دو کرتے دو خواب اللہ کو کھنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا پیسے نبیوں کے قصے سنائے ہیں کہ گھراؤ نہیں اللہ بڑی قدرت والا ہے حکمت سے کچھ حجابیں سے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے اور قادر ہے لوگ جاندی نہیں ہیں تو اللہ کی فیصلوں سے قائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے وہ اللہ کی حکم والا راستہ ہے کنسا راستہ ہے اللہ کی حکم والا راستہ ہے اللہ کے حکموں میں ایمان عبادت اخلاق تین چیزیں ہیں لیکن انسانی فضلت ہے ایمان کہ اللہ سے تعلق اللہ سے تعلق ایمان کا یقین کا در کا پچانوے سال اللہ سے ڈرنا اس کی عظمت اور بڑائی کو شام نہ رکھ کر اس کے وعدہ وعدوں کو شام نہ رکھ کر اللہ سے ڈرنا اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ایمان کی محنت سے ایمان آوے گا یقین آوے گا اصبات قربان کرنے سے یقین آوے گا کہ جان مان اللہ قربان ہوئی ہے اللہ کے کام کے لیے کہ قربانی کے بقت اللہ اندرونی ترقیہ دیں گے ایمان کے لیے ایمان کی محنت ایمان کی تعاوی اور اللہ کے مدد کے لیے اللہ کی عبادت روزانہ پڑھتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کریں گے تیری سے عبادت لیں گے عبادت اللہ کسی وقت کسی کے نہیں ہوگی اور مدد بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا تو اللہ کی مدد کہ اللہ کی مدد اللہ کی عبادت سے ہوگی نماز سے مدد آئے گی صدقات سے مدد آئے گی ذکر سے مدد آئے گی دوسروں پر احسان کرنے سے مدد آئے گی دعا سے مدد آئے گی دعا سے مدد آئے گی مدد کے راستے بہت کھولے ہیں اللہ تعالی نے اسلام میں بڑی خوبیہ ہیں اللہ سے لینے کے راستے بہت اللہ کو راضی کرنے کے راستے بہت اسے دین آسان ہے اللہ نے دین کو آسان کیا ہے لگر دین کو سیکھنا ضروری ہے لگر نہ دین کو سیکھنا ضروری ہے جو چیز اللہ نے پرض کی ہے اس کا سیکھنا پرض ہے جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام جان اس کو پیش جان یہ ضروری ہے تاکہ حرام نہ ہو جائے اللہ نے علم اتارا ہے اپنے حدود حقوق کی حفاظت کی لئے کس کے لئے اللہ کے حدود اللہ کے حقوق اس کی حفاظت کے لئے اللہ نے علم اتارا ہے نبیوں پر اور کوئی نبیوں پر نہیں آئی معل مطا یہ چیزے نہیں آئی بلکہ اللہ نے علم مطار جو لوگ ایمان لا کر اللہ تعالی سے وابستہ ہوئے ہیں اس وابستہ کیا حق ہے ایک آدمی نوکری سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بلکہ مجھے شیال ہے ایک آدمی نکاح کے جنیے سے ایک وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کو حقوق بتایا جاتے ہیں کہ اس کے یہ حق ہے مولان جیسا فرماتے تھے کہ دنیا حقوق عدا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے دنیا کہ دنیا حقوق عدا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے جو حقوق عدا کر جائے گا وہ بدلہ پائے گا آخرت کے بدلے میں اور دنیا کے بدلے میں فرق ہے آخرت آخرت کے بدلے میں کئا فرق ہے دنیا مینے میں جو بدلے ملے گا وہ عرضی ہوگا کیسا ہوگا عرضی دائی میں نہیں ہمیشہ نہیں آپ کو تنکہ ملے گی ایک مینے کیا وہ ایک مینے چلے گی موسم آتے گا تو موسم جو بیدا بار ہے وہ ایک سال چلے گی تو جتنے نفع آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں جتنے بدلے آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ وہ عارضی نہیں ہوگا بلکہ سادہ مدہ کا ہوگا یہ فرق ہے اس لئے آخرت پر ایمان لانا فرض ہے کہ آخرت پر ایمان لاکر پھر اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالی نے دی ہے وہ کرو کہ اسے ہمیں آخرت چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے دنیا چاہیں گے تو آپ سے دنیا والی جگہیں گے اجتماد و دربیس کا پہلا بیان دنیا چاہو گے تو آپ سے جگڑیں گے آخرت چاہو گے تو کیونکہ جگڑ کے جگہ نہیں ہے آگے وہ جتنے چاہو لو جتنے چاہے لو بستقل خیرات زمین کے جگڑے ہوتے ہیں عمال کے جگڑے ہوتے ہیں عورتوں کے جگڑے ہوتے ہیں آگے پڑھو جتنا لے سکتے ہو دنیا کے بدلے عارضی ہوتے ہیں آخرت کے بدلے دائمی ہوتے ہیں اس لئے ہمارا روح اللہ تعالی نے آخرت کی طرف کیا ہے کہ آخرت والی بنو کونو من ابنائی الاخرہ و لا تکونو من ابنائی الدنیا کہ کم آخرت کے سکوت بنو آخرت کے فرزن بنو دنیا کے فرزن نہ بنو آج عمل کا دینے حساب نہیں ہے اکل کو حساب عمل نہیں ہے تو اس لئے ہمارے سامنے آخرت رچ گئی ہے کہ کان کی ذمہ داری آخرت بنانے کے لئے کرنی ہے کس نے کرنی ہے آخرت بنانے کے لئے کہ موت آنے والی ہے اور موت کے بعد پتہ سے لے گا کس نے کیا کیا ہے وہ وجدو معاملو حاضرہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اپنے منوں کو حاضر پایا موت کے بعد تو اس لئے دن میں داری ڈالی گئے اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہاں کے نتائی جو اصل نتائی ہیں اس کی تیاری کرنے کے لئے یہ وقت دیا گیا ہے اس میں ایمان بھی ہے عبادات بھی ہے اخلاق بھی ہے اور بندوں کے حقوق ہیں وہ یہ سارا سرمایہ آخرت بنانے کے لئے کرنا ہے اور کوئی غلط نہیں ہوگی جب یہ آخرت کو سامنے رکھ کر اور اللہ کو رضا کرنے کے لئے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں نور لالیں گے ان کی کوششیں نور بنے گی نور ہدایت المخلصون ہم مسابیحو الحدہ حدیث شریف میں ہے کہ المخلصون ہم مسابیحو الحدہ بدو اخلاص والے ہیں وہ ہدایت کے چلاب ہیں ان کے جدیے سے ہدایت پھیلے گی جس طرح اگرازوانوں کے جدیے سے فتنے پھیلتے ہیں اگرازوانوں سے فتنے پھیلتے ہیں کٹ کٹا ہوتا ہے ایسے ہی اخلاص وانگوں کے جدیے سے کٹنے ختم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہدایت لاوے گا ہدایت کا راستہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور ایسا پہنچنے کا راستہ کہ جب آج میں پہنچ جاوے تو اللہ تعالیٰ کو راضی پاوے کیسے پاوے اللہ ان سے راضی ہوئے رضا کا راستہ اللہ نے ہم کو یہ دین کا کان دیا ہے اور اس کے لئے محنت دی ہے اس کے طریقے دیئے ہیں اور یہی ہماری زندگی کا اصلی کام ہے تاکہ ہماری ضرورتیں ہیں ضرورتوں کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے گا کام کو کام کے درجے میں رکھا جائے گا یہ صحیح ترتیب ہے وہ ترتیب دی کر گئی ہے کہ ضرورتوں نے مقصد کی جگہ لے ہوئی اور مقصد ضرورت کی جگہ پر آ گیا گھڑی دیکھتے تیم کا کام کرتے ہیں دنیا کا کام میں گھڑی نہیں دیکھتے ہیں یہ نہیں یہ ضرورت کے درجے میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں پر پورا کرنے کے بھی اسباب بنائے ہیں اور ان اسباب میں لگنا اس کے بھی طریقے بتائیں ہیں تو مسلمان کی زندگی تو شبہ سے سامتاک دینی دین ہے ہاوے تو کماوے تو شادی کرے تو تجارت کرے تو دینی دین مولانا یہ خیال بات اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہر شعبے کے مسائل یہ نہیں تھے خالی پانس ارکان کے فضائل ہیں کلمان ہمار روزہ زکار فضائل پانس ارکان کے بھی فضائل ہیں اور پانس ارکان کے علیہ دین کے جتنے شعبے ہیں سب کے فضائل تجارت کے فضائل ہیں زراعت کے فضائل ہیں مجدیری کے فضائل ہیں فہدوں کے فضائل ہیں پانس ارکان کے فضائل ہیں افتدار اس کے بھی فضائل ہیں کہ انصاب کرنے والا حاکر جو ہے وہ اللہ کے عرش سائے کریسے ہوگا اور ادا اور افتدار اس کی اصل غائل انصاب کرنا حق دار کو حق پہنچانا وہ اصل ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ایسا انصاب کرنے والا حاکر اور بادشاہ وہ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اور اس کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جسے افتدار کرتے وقت روزہ دار کے قبول ہوتی ہے حاکر کی دعا قبول ہوتی ہے خلفاء راشدین سب مستجابی تعویٰ تھے صحابہ اکرام ان کے دعوتیں دعائیں حرق قبول ہوتی ہے یہ قبول ہیں کس کے اقتدار کے اور عدے کے تجارت کے قبول کھیتے کے قبول مجھولی کے قبول کیسے جاریہ کے معاش ہیں اس کے قبول میں اور اس کے مسائل بھی ہیں یہ تجارت کے مسائل حلال حرام اور تجارت کے بزائل بے تجارت میں کیا بھی لے گا کہ سچا اور امانداز تازیر انداز نارک شاہین عرش کے خواہین کے نیچے بھگئے کھیتے کے بزائل چھوٹے پھنس کھیتے کھوڑی کر رکھتی ہے ابن عباس پناتے تھے کہ کھوڑی کھیتی تصویح پڑتی ہے اور اس کا سلاب کھیتی والی کو نہیں پائے کھوڑی کھیتی تصویح پڑتی ہے اور اس کا سواب اور اگر اس میں نقصان ہوا زمدہ چڑ گئے چور چوری کر گئے پرندے چک گئے نقصان ہوا کہ جو نقصان اس کا ہوا ہے اس نقصان گئے اس کو صدقے کا سواب دے ہمارے ہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں چھتی کرنے کے شریعت میں طریقے ہیں کہ کس طرح چھتی کروگے کونسا طریقہ جائے جائے کونسا طریقہ نہ جائے جائے اس کو مسائل کہتے ہیں نبی طریقہ سمجھانے کیلئے آ رہا ہے ورنہ اپنی ضبوت راحت کی رضبت تو ہر ایک میں ہوتی ہے مکر اس کو طریقہ بکرنا ہے کہ تین تو طریقوں کا نام ہے جنہیں کس کے نام ہیں نبوت کے طریقے اس کو شریعت کہتے ہیں شرائع شرائع مکرد طریقے ہیں اور وہ بہت آسان ہے وہ بہت آسان ہے ساری انسانیت کے لئے اللہ نے اس کو آسان کر دیا تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا ہے دنیا دار کافیر ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہی آنٹا ہے آخرت کو وہ مانتا نہیں ہے یہی دنیا ہے مریں یہ یہ پھر کچھ نہیں یہ باتی ہے بلکہ جس طرح ماں کی پیٹ سے اللہ نے ایک دنیا دکھائی ہے ایک عالم دکھایا ہے موت کے بعد دوسرا عالم دکھائیں یہ اس میں کرنے نہ کرنے کی بات ہوگی یہ ضرورت پورا کرنے نہ کرنے کی باتیں ہوتی ہے وہاں کرنے نہ کر کیا تھا کیا نہیں کیا تھا حکم کتنے پورے ہوئے تھے اس کو آخرت کہتے ہیں آخرت اصل ہے کیوں؟ کہ آخرت کو بقا ہے آخرت کو آخرت کو بقا ہے اس کو خلود کہتے ہیں ہمیں عشان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں جس کے قدر میں میری جان ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے لئے یا تو جنت ہے یا دو زکر تیسری جگہ نہیں ہے یہ بات قسم کھا کے فرمائی وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمْدَ جِمْدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ دَارٌ اِلَّا الْجَنَّةُ عَوِ النَّارَ لیکن یہ بات قامتا ہے میں اس پر بطریگار کی رسم خال کے لئے کہتا ہوں جس کے قدر میں میری جان ہے کہ آدمی کے منلے کے بعد کوئی چھکانہ نہیں ہے یا جنت یا دو زکر اس لئے اپنے لئے ایک راستہ کہ کرنا اور ایک رفع قائم جائنا اس کا حق عدا ہونا یہ ہماری ذمہ دائی ہے اور یہ راستہ آسان ہے ملک و مال کا راستہ مشکل ہے مال والے بنو ملک والے بنو یہ مشکل ہے او تانگر ہے یہ راستہ آسان اور وسیل تنگریب بھی کرسکے ملدار بھی کرسکے بیمار بھی کرسکے تنگریب بھی کرسکے اس راستے کو اللہ نے آسان کرنایا اس لئے حدایت رہی ہے اس کی محنت کرنے کی بھی حدایت ہے اور اس پر عمل کرنے کی بھی حدایت ہے تو محنت کرنے سے جو محنت کرنے سے اس راستے پر عمل کرنے کی استداد قدع ہوئے ہیں دین کی محنت سے دین پر چلنے کی استداد قدع ہوتی ہے محنت نہیں ہوتی ہے تو پر قفلت اور جہالت کی وجہ سے وہ استداد جل جاتی ہے اندرس پر مشکل وجہتا ہے دین نماز مشکل ہاتھ بائی مشکل اور اگر دین کی محنت ہوئی تو کہ دین کی محنت ہوئی تو پھر آئی اشتا اشتا ہر بات آسان ہو جائی تو عادہ ہے اللہ جو محنت پر ہم آسان کریں گے دریب کے لئے بھی مالدار کے لئے بھی سب کے لئے کہ دین ویسرون حدیث میں کہ دین آسان ہے لیکن آسانی کی طریقے بتائیں گے اس لئے میرے رائیوں ہم اصل ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی اللہ تعالیٰ کے دین کے امت ذمہ دار ہے کہ امت دین کو شمالے گی دین کی مدد کرے گی دین کے لئے راستہ بناوے گی یہ اس کے ذمہ داری ہے اللہ نے اس کے لئے صلاحیتیں بھی دی ہیں جان مال بھی دیا ہے اب یہ کیا بھی بتائیں ہیں پھر مدد کے وعدے بھی کیا ہیں کیا کیا ہے کہ مدد کے وعدے کیا کہ ہم دین کے کام میں تمہارے مدد کر رہے ہیں وہاں اللہ صاحب فرماتے تھے کہ دین کا کام کر کے اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ آدمی فاسق ہے دین کے کام میں کہ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے وہ پردی بھی یہ وعدہ ہے تعقید کے ساتھ کہ ہم دین کے مددگاروں کی ضرور مدد کریں کبھی تعقید سے ہوگی کبھی زندی سے ہوگی کس امریکانی حکمت ہے اللہ تعالی کی اس کی حکمت کا بھی یقین اس کی حکمت کا بھی یقین اور اپنی کمجوری کا اعتراف اپنی کمجوری کا اعتراف کر کے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے ہمارا یہ خاتھیار دعا بھی ہے کیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو اللہ سے دعا مانگو اللہ اپنی قدرت جائر کرے گا تمہاری دعاوں پر کی کوئی ہے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا بلکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اللہ تعالیٰ کا بھی جاہاں کیا رہ گیا وہ نہیں فرمایا دعا مانگو ہمیں قبول کروں گا لیکن کہ خرماتی حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہ دعا کہ ایک زمین ہے ایک کھیتی ہے وہ دعوت ہے کہ دعوت کی محنت اسے کھیتی محنت ہوئی اب سب چیزیں آ جائے گی پرابار اسے دعا دعوت دونوں ملیں گے کہ جن کے ساری چیزیں خود با خود کٹا ہو جائے گی زندگیوں میں لوگ لے لیں گے اس کو فاسد توبہ کرے گا فاسد توبہ کرے گا دین کے محنت آنے کی وجہ سے اندر کوشید پیدا ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے وہ جو پہلے سے بارن ہے وہ طرف ہی کرے گا اللہ کی طرف جی ہاں تو یہ ہے اسے کہا کہ جو محنت کریں گے ہم ان کو اپنے داستوں کی ہدایتیں گیں گے جو جس رائیں گے وہ اس داستے کی ہدایت اللہ اس کو دیں گے محنت کرنے کے وجہ سے سوچ بھی قیدہ ہوگی آپ اس کو سیکھنا پوچھنا ضروری ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے کیا طریقہ ہے اس کو علم کہتے علم و ذکر علم و ذکر کلیسے جا ہے تاکہ تمہیں اس کے طریقے معلوم ہو جاوے ہیں اس کے اونچنس معلوم ہو جاوے ہیں اس کی فضلت فائدے معلوم ہو جاوے ہیں محرومی کے کیا اسباب ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں علم و ذکر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا علم لیا سیکھا اور اس کو عمل کیا کہ پھر آپ کو رکھا رکھتے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کے محنت اور اخلاص کے وقدر ان کو نوازیں گے اس لئے فرمایا اب شروع وعملو ما یسرکم بشارت لو اور امید ور رہو اللہ تعالیٰ سے عیش حالات کی کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے اللہ عیش حالات لائے گا کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے کہ برانے کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حد میں ہے تو قائدے کی بات یہ بتائی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر دیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دیں گے اوپر سے معاملہ صحیح ہے کہ نیچے کا معاملہ صحیح ہو جائے گا دشمنوں کو اللہ دوست بنائیں گے دشمنوں کو دشمن تھے رکاوت ڈالتے تھے کہ وہ ہی دوست بنائیں گے یہ امید اللہ ہے کہ امید ہے کہ تم ماری دنیا میں اور ان لوگوں کے دنیا میں دیزے تم ماری دشمن ہو گئے اللہ محبت پیدا کر دیں گے سنواتی فتح مرکہ جبال محبت پیدا ہو گئی ہے حداوت ختم لوگ اس دین میں داخل ہو گئے اللہ نے وہ حداوت اوٹھا دیں گے محبت کے دروازے کھول دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالی بار قادی ہے اپنی قدرت سے کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں ہمارے مانا ہی نام جا کے دوں کہ لگے رہو جملہ تھا ان کا جب پرانوں کا جوڑے تھے لگے رہو یہ نتیجہ کہتے ہیں اللہ کے آئے ہوگا تو اس کے لئے تیار ہیں آپ اگروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کریں اس کے لئے امار کا اعلان ہو تو اپنے دکازو کو نے سوچا ہر اماروں کا جو دکازو پر شو اعلان ہو اس کے لئے خورا نیت کرو تو میں اس کے لئے تیار ہوں اللہ بہل مہربان ہے جو نیت جس امار کی قدرت ہے ایک دردے عمل کا اس نیت پر ہی اس کو دیئے دیا جاتا ہے پھر عمل کریں تب سے کئی سو انا ہلاک انا دک پڑا کر اللہ اس کے سواب کے بینجے اس کو دیں تو اللہ کے انعماد برکتی دنیا ہے اور مرنے کے بعد جنرات کے دردیوں